یہ سوال ہے عرشمان کراچی سے ہیں بھائی یہ کہوں کا کہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت بہت زیادہ بری کنڈیشن میں ہے یعنی پاکستان تقریباً تیوالی ہونے والا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے اور معاملات بھی جو ہیں وہ بہت برے لوگوں کے ہاتھ میں ہیں تو کوئی بھی امید نہیں نظر آتی کہ کیا بنے گا تو ملکہ تو کہتے ہیں کہ ایسی سیچویشن میں کیسے پاکستان میں خلافت آئے گی اور پاکستان کیسے ترقی کرے گا اور یہ تمام جو معاملات ہیں یعنی طرزے بغیرہ یہ کیسے فتم ہوگی عرشمن ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو ترقی اطاف فرمائے دنیا آخرت کی کامیابی اطاف فرمائے ماشاءاللہ ان کے پہلے بھی ہمارے چینل پر questions ہوتے ہیں he's quite a young boy ابھی school going ہے لیکن ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوتی ہے اگر ایسے بچے موجود ہیں جو ایسے سوچتے ہیں ملک و قوم کے لیے تو انشاءاللہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ bright ہے عرشمن بیٹا دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے پاکستان کے حالت اس وقت بہت خراب ہے معاشی ایک بہران سے ہم گزر رہے ہیں اور دیکھا جائے تو جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک technical terms میں کختر رجال ہے کہ اچھے لوگوں کا کہت پڑ چکا کوئی لیڈر آپ کو trust worthy نظر نہیں آرہا ہر ایک پاکستان کو لوٹنے میں لگا ہوا ہے اگر کوئی trust worthy جس کو ہم سمجھتے ہیں talented ہم سمجھتے ہیں اس کو لے کر بھی آتے ہیں تو وہ بھی دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتا تو اس situation میں بڑی ناومیدی مایوسی ہوتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کبھی ترقی بھی کرے گا اور ہم تو یہ کہتے ہیں بلکہ ہم نہیں کہتے ایک اللہ اور اس کے رسول کے آپ کو بات بتاتے ہیں کہ پاکستان سے مستقبل میں دنیا کے امامت کا کام لیا جائے گا تو یہ کیسے ہوگا اس کا انصر ہے مشکل لیکن اتنا ہی سمپل بھی ہے سمجھنے یعنی کہ absorb کرنے میں accept کرنے میں مشکل ہے لیکن سمجھنے میں بہت آسان ہے آپ مکہ معزمہ کی مثال لے لیں اہل مکہ کون تھے اہل مکہ وہ تھے کہ جن کی ریاست قائم ہوئی تھی لا اہل مکہ کی بات کر رہا ہے یعنی کس نے قائم کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ معزمہ میں خانہ کعبہ بیت اللہ تعمیر کرمائے یعنی کہ توحید کی بنیاد رکھی لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوتے ہیں ان لوگوں کے درمیان تو وہ توحید کے بجائے شرک کے اندر پہنچ چکے ہوتے ہیں بت پرستی کے اندر پہنچ چکے ہوتے ہیں اللہ کے گھر کے اندر ہی انہوں نے تین سو ساٹھ بت رکھے ہوتے ہیں یعنی سب سے بڑی نیکی سب سے بڑے حق سے سب سے بڑے باطل سب سے بڑے کفر یعنی بتوں کی پوجا تک پہنچ چکے ہوتے ہیں لیکن کیونکہ اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے حق پر رکھوائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس حق کی تکمیل کی اب کیونکہ اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے توحید کے اوپر رکھوائی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل کروائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان مبوس فرمایا اب ہوا کیسے یہ بہت امپورٹن جو اس کے رستے میں آیا حق کے رستے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ابو جہل اور ابو لہب بنا دیا کہ تبت یدہ ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹیں ابی لہب کے چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچاؤ لیکن جس نے حق کا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا حالانکہ وہ سب اسی سوسائٹی کا پارٹ تھے پہلے غلطی پر تھے پرستی میں تھے لیکن اللہ تعالی نے جب ان کو نکالا ان کے اندر خیر تھی ان کے اندر حق تھا اللہ تعالی نے اس کو تقویت عطا فرمائی اور پھر اللہ تعالی نے ان سے وہ کام لیا کہ آج تک جو دین ہم تک پہنچ رہے ہیں ان لوگوں کی برکت سے پہنچے ہیں اسی طرح کا معاملہ پاکستان کا بھی ہے قائم لا الہ الا اللہ کے نام پر ہوا لیکن ہر برائی یہاں پر ہے شرک یہاں پر ہے ہمارے لیڈر جا کے قبر کو سجدہ کر رہے ہیں نعوذ باللہ من ظالک قبر کے آگے سر ٹیک رہے ہیں نعوذ باللہ من ظالک ہمارے لیڈر کرپشن کر رہے ہیں پیسے کھا رہے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہم بھوکے پیاسے ہوتے ہیں ہمیں گرمی لگتی ہے ہمارے لیے پٹرول مہنگا ہوتا ہے لیکن ان کے ایسی گاڑیاں ہلیکاپٹر چلتے رہتے ہیں میں اور آپ ہی ہیں حکمرانوں سے ہٹ کر جو ایک دوسرے کو حق کھا رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں ہمارے اندر لوگ موجود ہیں سود کھا رہے ہیں سود کا نظام قائم رکھے ہوئے ہیں زنا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے ہر برائی ہمارے اندر موجود ہے لیکن کیوں کہ اس کی بنیاد اللہ رب العزت نے لا الہ الا اللہ پر رکھوائی تھی اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل کروا کے رہے گا جو اس کے رستے میں آئے گا ابو لہب کا حشر ہوگا تبت یدہ بی لہب اس کے ہاتھ توڑ دیے جائیں گے نشان عبرت بن جائے گا شیخ مجیب الرحمان اور اس کی فیملی کی طرح دنیا کے سامنے نشان عبرت بن جائے گا بھٹو کی طرح دنیا کے سامنے نشان عبرت بن جائے گا لیکن جو اس کے ساتھ دے گا حق کو قائم کرنے کی کوشش کرے گا اس سلطنت کے اندر جو لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر بنی تھی اس کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا صحابہ کا جانشین ہوگا محمد الرسول اللہ کا سپاہی ہوگا اور اللہ رب العزت دنیا کے اندر ان کو وہ سلطنت وہ حکومت وہ خلافت عطا فرمائیں گے کہ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ مشرق کی طرف سے وہ نشان نکلیں گے جو امام المہدی کی حکومت دنیا میں قائم کریں مشرق کی طرف سے پاک سرزمین سے وہ کالے جھنڈے ابریں گے پاکستان ائر فورس کے وہ کالے جنگی جہاز ابریں گے کہ حد تاتن سب وہ بھی ایلیہ جا کر یروشلم پتہ دیں گے غلطیاں کتائیاں جہاں ہوتی ہیں وہیں پر جب اللہ تعالیٰ اسلح فرماتا ہے تو وہی شرق کا نظام چلانے والے حق کا نظام چلانے والے بن جاتے ہیں اور جو ان کے اندر غلطیاں کتائیاں ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کی اسلح فرماتا ہے تو پھر وہ دن بھی آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ ابو بکر کو تو بکریاں چلانے بھی نہیں آتی ابو بکر کو تو مویشی چرانے بھی نہیں آتے تھے اللہ تعالیٰ نے بائیس لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت اور سلطنت عطا فرماتی رہتی دنیا تک ایک باعزت نام عطا فرمایا آخرت کے سرداروں میں سے کیا یہی حال یہی معاملہ پاک سرزمین کے ساتھ بھی انشاءاللہ ہونا ہے تو جب اللہ تعالیٰ کا عمر اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قائم کر کے دکھاتا ہے اس کے لئے اسے کسی 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 زمینی لوجسٹکس کی ضرورت نہیں ہوتی لوجسٹکس اللہ تعالیٰ قدموں میں پہنگ دیتا ہے اور پھر وہ وقت ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جب ہم حق کے لئے حق ہمارے اندر آئے گا اور ہم اس جیس کو ایکسپٹ کریں گے کہ امام المہدی کا ساتھ دینے والی پاکستان کی افواج ہی ہوں گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ جو بھی اہل حق ہیں اور جو اصل میں امام مہدی جس چخص نے بننا ہے یا اللہ ہمیں ان کی پہچان عطا فرما تو اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی امام مہدی اور ان کے ساتھیوں میں شامل فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سے دنیا کی امامت کا کام لے گا یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ وَعَدُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ تمہارا کام یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ کے اوپر نیک عمل کرو یعنی گناہوں سے توبہ کرو لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی حکومت عطا فرمائے گا سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اور یہ وقت دور نہیں ہے ہم اسے انشاءاللہ بہت جل دیکھیں